بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھیں آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا جس کو بڑی سعادت ہے بڑے نصیب کی بات ہے جو وہاں جاتے ہیں اور قبولیت والا حج ہو قبولیت والا عمرہ ہو میں یہ بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ بلاوہ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن پھر وہاں جا کے کبھی کچھ ایسی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں کہ وہ قبولیت جو ہے اس میں پھر ایک وسوسہ سا دل میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے حج سب کے عمرے قبول فرمائے اور ہمیں غلطیوں سے بچائے جو غلطیاں کتاہیاں ہو جائے انہیں معاف کرے لیکن ان غلطیاں کتاہیوں کا کیا جو وہاں پر ہوتے ہوئے رب کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی وہاں پر ایسے افعال جو ہے انہیں ترنا جن کی جو منع ہے اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں میں ضرور کروں گی کیونکہ کچھ لوگ جو ہے کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اپنی سکول آف تھوٹ کو تو پروموٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے سکول آف تھوٹ کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو بھی حرام عبدت کے اس زمرے میں لے آتے ہیں تو ان چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھتا ہے میں اس فیل کی بات کروں گی جس کو سرہ سر حرام کہا گیا ہے خودکشی ہماری ایک آنکر ہے سلمان جو کہ گزشتہ دنوں عمرہ کر کے آئے انہوں نے کچھ سٹوریز شیئر کی وہ میری نظروں سے بھی گزری میں نے کہا میں اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جس کو جو بھی سنے تو اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے بتانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کے اندر بڑے مسکنسپشن پائے گئے ہیں اللہ کے گھر جانے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس گھر جائیں گے وہاں پر ہم کچھ گناہ بھی کر دیں گے تو وہ ماف ہو جائے گا کچھ لوگ تو جانتے ہیں کہ وہاں پر گناہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ جو باہر بولتے ہیں اور اگر آپ حرم کے اندر بولتے ہیں اس پر بہت بڑا فرق ہے وہاں پر کیا گیا یعنی وہاں پر تو بہت سخت کچھ احکامات ہیں جن کی پابندی ضروری ہے آپ اگر ان احکامات کی پاسداری حرم کے اندر نہیں کرتے تو پھر آپ بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں تو ایسے میں کچھ واقعات جو ہیں وہاں پر ہوئے جو انہوں نے کچھ دیکھے اور کچھ سنے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ خانہ کعبہ میں بہت سے لوگ جب جاتے تو وہاں پر بہت دھاڑے مار مار کے بھی روتے ہیں بلکل انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مناظر دیکھے اور کچھ چیزیں انہیں پتہ لگیں جو انہوں نے شیئر کی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ خانہ کعبہ میں جو ایک گراؤنڈ فلور ہے جہاں پر آپ بیسمنٹ آپ سے کہہ لیجئے خانہ کعبہ کا وہ جو احاطہ جہاں بلکل قریب قریب میں مقام ابراہیم کے اندر اندر آپ تواف کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے فلورز بنائے ہیں کیونکہ لوگ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ظاہرین کے لیے آسانی ہو تواف کرنے میں تو پھر گراؤنڈ فلور ہے فرسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے اور جیسے جیسے فلورز اوپر جاتے ہیں تو تواف کا جو دائرہ ہے وہ اور زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن اوپر سے جو منظر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو تواف کے لیے اوپر کی منازل ہیں ان کے جو آگے والا حصہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے وہاں پہ لوگ جو آگے نہیں جا سکتے تو جب کچھ معلومات حاصل ہوئے اس پہ پتہ لگا ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جب لوگ تواف کر رہے تھے تو ایک دم سے ایک شخص جو ہے دھڑم سے نیچے آ کر گرتا ہے لوگ چیخے مارتے چیخے مار کے وہ بھاگتے ہیں وہاں پر ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے وہ شخص جو ہے وہ نیچے گرا اس کے بعد سننے میں آیا کہ وہ بچ تو گیا اسے ہاسپٹل لے جائے گیا لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوشش جو ہے کئی بار یہاں پر کی گئی ہے خاص طور پر سیکنڈ اور فرسٹ فلور سے چھلانگ لگانے کی ایک عجیب ذروایت ہے ایک عجیب سا ایک کوئی فنومنہ ہے یا کیا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہاں سر آ کر چھلانگ لگائیں گے تو ان کی خودکشی حرام نہیں رہی گی بلکہ یہ تو حرام میں بھی اس کی سردار ہوگی میں کہتے ہیں کہ ایک طرف تو حرام موت ہے اور پھر اللہ کے گھر میں جا کر حرام فیل سر انجام دینا آپ سوچیں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا کتنا سخت عذاب ہے اس کا یہاں پر پہلے بھی بہت سے واقعات سر کے ریپورٹ ہوئے ایک بنگلدیشی تھا فرانسیسی تھا اور بھی بہت سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے آگ لگانے کی بھی کوشش کی اس طرح کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے تو ان لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے کہ یہ جان دیجئے کہ سب سے پہلے خودکشی حرام یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو مانگیے تو سی وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دیں اللہ کو دعا کا کیا جانا پسند ہے وہ کہتا ہے دعائیں مانگو مانگو آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے سنا تھا اب مجھے نہیں معلوم کس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی جو آپ اس سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کسی کا بوجھ کرز نہیں رکھتا آپ نے اس سے جو مانگا ہے اگر وہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملانا تو کہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں جائیں گے تو وہاں پر وہ دعائیں آپ کو اس قدر بڑی ہو کر ملیں گی اتنی اس کی جو وسط ہوگی وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ انسان کہے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی یہ ہے اس رحمان کا دینا یہ ہے وہ رحمان تو اس رحمان کے در سے تو مانگیے نہ کہ آپ لاکہ وہاں خودکشی کریں زندگی کا خاتمہ کر کے ہمیشہ کے لیے عذاب کو اپنے گلے میں ڈال لے گا یہ توق پہننے کا بطا نہیں لوگوں کو کیا شوق ہے اچھا وہاں پر وہ بتاتے کہ یہ چیزیں تو سامنے آئیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ باتیں کی جس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک خاتون ایک خاتون کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جب وہ تواف کر رہے تھے تو وہاں پر ان کو ایک خاتون نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے تواف کر رہی ہوتی ہے لیکن اس بری طرح سے رو رہی ہوتی ہے زمین پر بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کا حال بہت برا ہوتا ہے اور وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ بس ان کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے وہ روئے جا رہی ہوتی ہے چلا رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے بہت بڑا ظلم کیا میں نے بہت بڑا ظلم کیا اور ان کے اوپر ایک دورے کسی کیفیت ہوتی ہے اور ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ وہاں پر ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے پھر وہ اتنا چھیک رہی ہوتی ہیں اتنا چلا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں اور جو وہاں پر جتنے بھی ان کے شرطیں موجود ہوتے ہیں جو ان کے وہاں پر نظم و زب کو جاری ساری رکھنے کے لیے جو بھی محافظین وہاں پر موجود ہوتے ہیں پھر وہ کوشش کر دیں کہ اس تاکہ لوگوں کو سائٹ پر کر دیں تاکہ لوگوں کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور تواف جو ہے وہ رکنا نہیں جائی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک سائٹ پر لے جائے جاتا ہے لیکن جب ان کو سائٹ پر بھی لے جائے جا رہا تھا تو ان کی گردن جو ہے وہ مسلسل اللہ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف مری ہوتی ہے اور وہ مسلسل قابل کو دیکھ دے کے زور زور سے چھکی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتی ہے تب ہی مجھے یاد آیا ہے کہ خاتون تھی اس خاتون کے بارے میں بھی انہوں نے سلمان صاحب نے بتایا کہ کچھ ان کو معلومات ملی کیا ان کو ملی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں لیکن کچھ چیزیں مجھے بھی معلوم ہوئی پہلے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے اپنے ایڈیٹر سے خصوصی طور پر کہا تھا کہ خاتون کی جو تصویر ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے انہوں نے اپنی طرح سے وہ بلر کی تھی لیکن وہ اتنا ہلکا بلر تھا کہ وہ نظر آ رہا تھا میں چونکہ اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کر سکی تھی بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ میرین آپ کو یہ تصویر نہیں دکھانی چاہیی تھی تو آپ یقین مانیے میں تو خود اپنی طرح سے کوشش کرتی جب شو بیس کی سٹوریز بھی میرے چینل پر شیئر کی جا رہی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی غیر مناسب تصویر نہیں ہونی چاہیے مناسب ہونی چاہیے کپڑوں پر فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چہرہ اس لیے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کا میں اپنی طرح سے احتمام کرتی ہوں اگر ایڈیٹر کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جب بھی میری نولیج میں آتا ہے تو میں ضرور ان سے بات کرتی ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا ایسا نہیں وہ جو خاتون تھی ان کو اس طرح سے اس حالت میں دیکھا گیا تھا کہ وہ بری طرح سے چیکھ رہی تھی چلا رہی تھی اور وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے گرد تواف نہیں کر پاری تھی تو لوگوں نے کہا کہ کوئی یا تو ایسا گناہ ان سے سرزد ہوا تھا کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اس کے قریب اس کو آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کسی نے کہا یہ کوئی جن تھا اور یہ جن جو ہے یہ ناپاک جن تھا اس نے یہ قریب نہیں آ سکا پھر ان کے شوہر جو ہے ان کا بھی ایک انٹیویو سامنے آیا تھا پھر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو خاتون کی ان کو بیسیکلی اس طرح کے دورے پڑھتے تھے اور یہی دورہ جو ہے ان کو وہاں پر بھی اس طرح پڑھا اور اس طرح جو ہے وہ اس حالت میں تھی لیکن لوگوں نے ان کی ویڈیوز بنائیں ویڈیوز بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئیں کیونکہ لوگ فوراں ہی کہہ دیتے ہیں بلاوہ نہیں تھا تو آ نہیں سکے قبول نہیں تھا تو آپ کر نہیں سکے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی پر اگر کوئی کیفیت تاری ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری کے حالت میں ہے تو اس حالت میں اس کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر خانہ کعبہ کے گرد عبادت کرتے ہوئے بھی خاص اعتمام کرے دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ڈالے آپ عبادت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس طرح کا کوئی سین کریٹ کرنا جسے لوگ دسٹرم ہو اور جس کام کو کرنے آئے ہیں اس سے ان کی توجہ ہٹے اور دوسری طرف مبزول ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی سوال اور جواب نہیں کر سکتے کئی دفعہ انسان اس جگہ پر اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کو خود اپنی ہوش نہیں ہوتی تو وہ مجھے پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ گدریہ جب بہت کچھ تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے میں لے میں تجھے نہلاؤں میں تجھے دھولاؤں تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا لیکن بعد میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو نے ایسا کیوں کیا کہ تجھے کیا پتا کہ اس کا وہ انداز مجھے کتنا خوبصورت لگا انداز مجھے کتنا پیارا لگا تو اللہ کی اللہ ہی جانے کیا انداز خدا آپ کو پسند ہے کونسا رونا کونسا گریہ کرنا وہ سب کیا پسند ہے گریہ یاکوب بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا جو گریہ تھا اور اس کے علاوہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو یاد کرنا اور ان کیلئے رونا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ جو ہے وہ ان محبتوں کو دلوں کے رازوں کو بھید کو جانتا ہے انسان جو ہے بڑا آرام سے کہہ دیتا ہے یہ کیا غلط کیا بددہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی احکامات تعلیمات کے مطابق چلنا چاہیے لیکن کسی پہ یوں اگدم سے انگلی اٹھا دینا اور کسی کو کہہ دینا کہ وہ اتنا رو رہی تھی وہ اتنا تڑپ رہی تھی اور اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے کیونکہ اس کی قبولیت نہیں تھی میں سمجھتے ہوں کہ درست نہیں ہے اینیوی خانہ کعبہ جا کے اس کے عزت احترام اور تقریم کا خیال کیا کیجئے اور خانہ کعبہ میں کسی بھی ایسی حرکت سے اشتناب کریں جو اللہ کے حضور جو ہے وہ قبول نہ ہو مقبول نہ ہو اور جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید صحیح ہے لیکن خود کوشی حرام ہے میں بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ